ادھر ہو رہی ہے رضائی اور نیالی کی پمائش نہیں رضائی اور رو دے تاک دی پمائش رضائی اور تاک تاک اس کو کہتے ہیں نیچے والا جو رضائی کا کپڑ نیچے والا جو کپڑا ہوتا ہے نا یہ والا اس کو ہم تاک کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کی بھی کوئی اپنی ہی ہوگی اپنی اجاد ہم تو پجابی میں یہی کہتے ہیں ہر کسی کی علاقائی اجاد ہوتی ہے نا کھٹوری کو ہم کولی کہے کھٹوری اور دوری کو کہتے ہیں لنگری اپنی اجاد یہ رضائی ہیں جو پہلے لے کے آئی تھی یہ کپڑی ہیں دو اڑائی سال سے اور یہ آئی تھی چانت دن پہلے یہ جو جب چادر لی ہے تو یہ بنائی تو آج ان کو بنانا ہے پھوپو نے پھر چاہے چلے جانا دو تین دن بعد تو پھر اس سے یہ بنوا کے تو پھر چلے جانا کال پروائی لب یہ کپاپ ہی یہاں کے مطلب کہ جو روئی ہے نا اس کو وہ مشین میں ڈالتے ہیں اور اس کی مٹی شٹی نکل جاتی ہے اور پھر وہ اس پٹی کو اپیا کرنا سائیڈ پر ہاں لنبا آئی ہے لنبا آئی ہے تھلے کپڑا تھوڑا ہے نا سب کو کھلائیں سب کو ایک روٹی تھی سب کو پوری کی اب یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گی جب آیا یہ چھوڑتی تھی دے 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 کے میری انگلی کھا رہی ہیں یہ بہتا میری انگلی کھا رہی تھی یہ وہ والی جو تھی اس چھوٹی کو زیادہ کھلانا یہ کمزور ہے اس لئے وجہ کچھ اور ہے کیونکہ یہ میری اپنی ہے وجہ یہ ہے تو آج ادھر بان رہے ہیں چاول یہ پڑی ہیں کچھی بانس پتی کے چاول آلو اور کیا ڈالنا مٹر آلو مٹر اور چاول یہ بنا رہے ہیں ہم لوگ ادھر ہو رہے ہیں رضائیوں سے لائے پھپو کی صحیح ہم نے ڈیوٹی لگائی ہویا ایک نیچے مشین لگا کے بیٹھیا اس کو کھول کے ہم نے بنائی ہے تھام نیل کے لیے پیک آلو ان میں آپ نے وہ ڈالنا ہے وہ والی میتھی نہیں ڈالنا ہے بکری دنیا کھا رہی ہے یہ زوبہ ہوتا لگی ہے یہ اتنی بڑی بڑی دنیا دیکھو نا اس کے موز سے نکالو نا نکالو بھئی آپ نے موز سے اس کو باہر بانٹ کے آئے ہیں یہ آپ کو دکھانا تھا اس میں ابھی پھر سے سیمٹ لگانا ہے نیچے سے تاکہ اچھے سی پکا ہو جائے پانی اوپر گریے ذرا برابر بھی جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے کدھر سے آگے تھوڑا سا آگے اس میں ابھی پائپ لگانا ہم نے اس لئے ابھی نہیں لگایا تھوڑا پکا ہو جائے گا اور پھر لاسٹ ٹائم مطلب جب مستری نے اس کو کلیئر کرنا اس وقت لگوا لیں گے ابھی کلیئر نہیں ہوا ابھی نہیں کلیئر ہوا کیوں ابھی اس نے مستری نے اور اس کے اوپر سیمٹ لگانا ہے وہ شاپر میں تھوڑا سا پڑا ہے نیچے ادھر کر کے ابھی اور آ کے لگانا ہے آن جی اچھا آن جی مجھے لگا کہ یہ ہو گیا اچھے والا مستری ہے نا تو اچھے سے بنائے گا اچھا صحیح اس کے علاوہ جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی تک کیا کیا ہے یہ کھڑے کھڑے ہمارن واسطے میری ڈیپٹی لگی ہے یہاں سے مٹی نکالنی ہے کیونکہ کل کو کل کو مطلب کبھی بھی ایک ماہ بعد دو بعد یا کچھ عرصہ بعد ہم نے ادھر بلاخر فرش لگوان نہیں لگوانے تو پھر یہاں تک جو ہے نا اس جگہ تک فرش آ جائے گا اوپر یہ ایک انٹ جو ہے نا یہ ایسے رہ جائے گی اور نیچے سے ہم مٹی ابھی نکال رہے ہیں کیونکہ مٹی کی ہمارے پاس ہے کمی تو اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں آ رہی کیا آ گئی ہیں اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے یہ تو ہے ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں اس جگہ پر جس جگہ پر آپ کو کل بھی دکھایا تھا جگہ پھر ہمارا ارادہ بھی ہوا ہے چینج ہمارے پاس جو ہی پڑا ہے نا اس کو ہم ادھر ایک لکڑی جو ہی بڑے والی ہے نا یہ والی نیچے سے کچھ کھدائی کر کے لکڑی کو اس میں جو ہے نا دبا دیں گے اس کے اوپر فٹی آر ادھر سے دیوار پر رکھا جائے گا ادھر سے اس لکڑی پر ایسے کھڑی ہوگی نا اس کے اوپر ہمارے پاس ایک پڑا ہے تپال اچھا اس دیوار کو انچا کرنا ہے ایسے ہی رہ جائے گی کچھ نہیں ہوتا ہم نے صرف اور صرف دو یا تین مہینے ان میں بکریاں بانتنی ہیں چاچو لوگوں کے گھر میں پڑا ہے مارچ مارچ کے بھی کچھ دن لگ جائے گا مارچ میں تو دھو بچھی خاصی بارشیں ہوتی ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں مارچ میں اس وقت پاننا پڑتی ہیں پھر تپال اوپر ڈال دیں گے اللہ اللہ تک خیر سل کام ہو جائے گا پھر سن کوئی ٹینشن نہیں سورج چھپ رہا ہے بادلوں میں اور موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے بارش کا امتحان ہو جیسے امتحان نہیں امکان اچھا جب لوگ کی تیاری مکمل ہو گئی ہے یہ شروع ہوئی ہے ہو گئی ہوئی ہے کدر شاول کو پمیش کی جاری چاہتوں کی کہ کتنے ہیں اور پیار پرائی ہو رہے ہیں ہمارے آلو ہم نے آج لمبے لمبے کاٹے ہیں کیسے بنانی ہے یا کیا بنانی ہے اس طرح سے کیوں پہلے ویسے کاٹ نہیں ہوگی پہلے دفعہ تجربہ ہو رہا ہے نہیں پہلے بھی ڈالنے ہوتے لیکن پھر وہ دوسری طرح کاٹ لینے ہوتے درمیان میں سے آج میں نے کہا ایک سے کاٹ لیتے ہیں اچھا پہلے ڈیفرنٹ کال لیتے ہیں آج میں نے کہا کہ آج کچھ علاق کرتے ہیں ہاں جی میں نے کہا مطلب آپ نے کہا میں نے کہا ہاں اور کس میں کہنا آپ نے کہنا آپ کے ذمہ جو کام لگا ہے وہ جا کے سنے وہ کرتے ہیں ہاں یہ کام ہے اس کو کرنا ہے آج ہمارا دل لے کے ادھر تو چل ہو گیا جو باقی یہ پڑھا ہے ادھر والا حصہ یہ آج کمپلیٹ کریں کوشش کرتے ہیں باقی پتہ نہیں ہو گیا یا نہیں یہ کام ہو گیا ہے ختم یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کیا ہے ادھر اس جگہ سے بھی آپ کرنا ہے میرے سانس اتنا پولا ہوا ہے میں سے بولا نہیں جا رہا میں نے ابھی ہاتھ توئے کیونکہ آپ کھانے ہیں چاول تو آپ کو دکھاتا ہوں چاولوں کا سین ہاں جی بان گئے ہیں چاول چاول بان گئے اب کیا ہو رہا ہے اب ہمارے پاس جناب جی نہیں تھا پیاز چھوٹی چھوٹی پیاز ہیاں کٹ کے دے ایک پیاز ہاں دے ایک ڈیر لیا جا رہا ہے مولی اس کا صلاحات بنایا ہے اور ایک چھوٹی سا ٹمارٹر ہے بس اتنا کچھ ہے یہ صلاحات کا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے یہ بھی تھوڑا یہ بھی پرانا ہے یہ بھی گھلہ سڑا پڑا ہے یہ ہے چاول ان میں ایک گاجر بھی ڈالی تھی یہ چاول بنایا ہے ہم نے سبزیوں والے آج چکن کی ہم نے چھوٹی کی ہے اور سبزیوں والے چاول بنایا ہے آپ نے کبھی پہلے کھائے سبزیوں والے چاول گاجروں والے میں نے کبھی نہیں کھائے گاجروں والے آج کھانے ہیں اچھے بنے ہیں ٹریک میں نے پہلے کار لیئے ہیں بنے ہو ادھر جاں پہ کام کام کارا رہا ہے اچھے بنے ہیں بھئی مزاق سے نہیں بتائیں یہ بھئی اچھے بنے تھے اب ان کو کھاتے ہیں اسکے بعد آپ کو بتائیں گی اچھے بنے ہیں میں اب اسے بتا دیتا ہوں بھئی اچھے بنے ہیں بعد میں مجھے یاد نہیں رہنا چھوٹی سی پیازی کو کٹا جا رہا ہے آپ نے ادھر سے کیاگر لینا ہے ہمارے پاس تو پہلے پیاز نہیں گا کھوو نے ادھر ایسے بنایا ہوا تھا نا حجور مجھے لگتا تھا کالنگ کی شاد دی تھی پتہ سمیہ کیا کہتی تھی وہ کہتی تھی وہ تمہارا گھار دیکھنے جاتے ہیں میں نے کہا روز دیکھنے جاتے ہیں شاید گھار سے ان کو محبت ہو کہتی وہ تمہارا گھار دیکھنے آتے ہیں لیمبو رہنے دیتے ہیں یہ گلس اڑا اس کو رہنے لیا یہ ہم رسک لے رہے ہیں ایسے نہیں لینا چاہیے رہنے دیتے ہیں اپنا پیٹ خراب کرنا آج ہم مولی پہ گزارہ کریں مولی اور ٹمارڈر اور چھوٹے سی پیاز چاول آگئے ہیں اس کے ساتھ سلات بھی آگیا ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ کے سار کے اوپر کے آئے وہ دیچے آگئے آپ لکرنے نیچے آیا برحال آپ باچ گئیں ہیں آپ کی قسمت ویسے اچھی ہے قسمت اچھی ہے وہ نیچے آیا سیدھا پھر آگے آکے بیٹھ گیا ہے اس نے حملہ نہیں کیا یہ تو ہے یہ دیکھیں چار پائی کے اوپر چاڑھ کے تو آپ نیچے پتہ نہیں کیا سونگ رہی ہے کچھ کھانے کا مل جائے پہلے ہم نے ادھر بیٹھ کے چاول کھایا ہے اس کا جو گاڑ لگا رہا ہے تو اب یہ میرے پاس آگئی ہے وہ دیکھو پتہ پڑا پتن کس چیز کا اب اس میں اٹھانا ہے میں یہ دیوڑیاں کھان دیکھ لیے بکھی ہے یہ دیوڑی کھڑکا مال جاسی ہے مال جاسی ہے دودھ پین دیا ہے مال جاسی ہے جو ایک بچہ ہو بکری کا وہ آسانی سے پال جاتا ہے کیونکہ اتھارا دودھ پیتا ہے پھر جلدی جلدی سے بڑا ہوتا چاہتا ہے سنگھ ٹینہ اس کا سنگھ بھی چھوٹے چھوٹے نکلے ہوئی کھا ہے جنڈی بچی آپ کی طرف آ رہی ہے بادہ لا گئے ہیں اور موسم ہے جی بارش والا بارش یہ موسم کی بارش اگر مجھے نہیں آتا نہیں ہے آپ کا نہیں آتا اور یہ بارش کا پانہ آگے نہیں آتا اور موسم اتنا زیادہ خراب ہو گیا اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بارش ابھی ہو جائے گی اور میری ہے اب نکلنے کی تیاری کیونکہ موسم خراب ہے تو پتہ نہیں چلتا کوئی پتہ نہیں کہ کب بارش شروع گیا کیونکہ اب تو پھرندے بھی اپنے گھروں میں جا رہے ہیں اس موسم کو دیکھ کے کوئی پتہ نہیں ہے دسمبر کی بارشیاں کسی ٹائم بھی شروع ہو جائے اور اس میں سردی بھی بہت زیادہ لگتا ہے پہلی بارش ہونی ہے اور ہم بچنا چاہیے سردی سے دسمبر کی اور سردیوں کی پہلی 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 بارش ہوگی جب سے سردی آئی ہیں ایک بار بھی یہاں پہ بارش نہیں ہوگی اب تو ہو جائے گی نا کیا پتہ یہ تو اللہ جانتے ہیں بارش ہوتی ہے یا نہیں بعض دفع ایسا ہوتا ہے بادر بان جاتے لیکن بارش نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے بارش ہو بھی ہو جائے گی ہوتی نہیں بارش تو ہوگی یا نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے خیر آج کی ویلوگ کو ہم قتم کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ خیر آج کی ویلوگ کو ہم یہی پہ کرتے ہیں ختم اپنا بہت سارا خیار رکھنا رہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ